اسلام علیکم ناظرین پی سی بی چیرمن رمیز راجہ نے بڑی ویڈیو جاری کر دی عمر اکمل اور محمد عامر کے محتقبل کو لے کر محمد عامر اور عمر اکمل کے بارے میں رمیز راجہ نے بڑا اعلان کیا ہے اور اس میں کہا ہے کہ اب مزید کرکٹ یہ دو کرکٹر کھیل سکتے ہیں یا نہیں کیا کہا ہے مکمل بتا دیا ہے مکمل تفصیل جاری کیا ہے اس سے پہلے اس ویڈیو کو لائک چلوکا سبسکرائب لازمی کر کے رکھے چینل کے بہترین کرکٹ کی آپ نے سب سے پہلے ادھر مل دیا چینل کو ضرور سبسکرائب کر دے ناظرین پاکستان کرکٹ ٹیم کے چیرمن رمیز راجہ نے محمد عامر اور عمر اکمل کے حوالے سے بڑی سٹیٹمنٹ جاری کر دیا ہے آپ کو ان دونوں کی نیوز بتا دیں گیار یا لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں نے محمد عامر اور عمر اکمل کے لیے کمنٹ بکس میں ضرور بتانا ہے ان کو آنا چاہیے یا نہیں اور دیکھتے ہیں کون کون اس ویڈیو کو لائک کرتے ہیں لازمی سے دونوں کھلاریوں کے فینس ویڈیو کو لائک آ لیں ناظرین چیرمن رمیز راجہ سے ایک صحافی نے پوچھا کہ عمر اکمل پی ایس ایل کھیلے آ رہے ہیں اور محمد عامر کراچی کے ایک ٹیم کی طرف سے پی ایس ایل دوہزار بائیس کھیلیں گے اور عمر اکمل کوئیٹا گلگی ایٹر کی ٹیم کی طرف سے پی ایس ایل دوہزار بائیس میں نہ زنائیں گے تو یہ دو کھلاری جو ہے پاکستان ٹیم کے لیے بہت اہم ہیں کیونکہ آگے ٹی ٹوانی والکپ کھلا جانے وہ بھی اسٹیلیا میں اور یہ کھلاری سینئریں اگر یہ پاکستان ٹیم میں آ جاتی ہیں تو پاکستان کر کے ٹیم کو ایک بہترین ٹیلنٹ مل سکتا ہے ناظرین اگر یہ دونوں کھلاری پی ایس ایل میں اچھے پرفومیٹ دکھائیں گے تو چیرمن رمیز راجہ نے کہا ہے کہ وہ پاکستان ٹیم میں آ سکتی ہیں اور چیرمن پی سی بھی رمیز راجہ بھی چاہتی ہیں کہ پاکستان ٹیم اچھی ہو جائے اور انشاءاللہ عمر اکمل اور محمد عامر اچھا کھیل کر پاکستان ٹیم میں بہت جال لائیں گے ناظرین محمد عامر اگر ریٹائرمن واپس لیں گے تو وہ پھر ہی آئیں گے اور عمر اکمل دو پہلے سے ہی اویلی بال ہیں پاکستان ٹیم میں کھیلنے کے لیے مید ہے ویڈیو اچھی لگی ہوگی